اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مذبان حافظ مذر پنجاب ورنگ ویلوگ سے آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلیدنا محمد وعلا آلی سلیدنا محمد تو آج میں میرے ساتھ ہیں جناب ایڈی بلوچ مراد بلوچ صاحب جو آرٹسٹ ہیں اور پاکستان کے کونے کونے میں جا کر کام کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے جناب الحمدللہ اللہ کا قرمہ جی کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل جناب کام بھی ہو رہا ہے نا وہ کیا کرنا ہے کوئی جیز کا کام ہو رہا ہے ایچ بیال کونیکٹ کا کام کر رہا ہے ہمارے کار یہ دو کام چاہتے ہیں ہمارا ابھی پالک پہ تر صبح جانا ہے دو دن پہلے سوئیوال کر کے آئے ہیں بلوچ صاحب آرٹسٹ ہیں اور بہت بڑے پینٹر ہیں تم سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کب آغاز کیا اپنے کام کا یہ جناب میں نے کام پریمری لیول پہ ہمارے جو ٹیچر تھے نا رشیدہ مشاکت صاحب وہ بسکری طور پر پینٹر تھے یہ کام ہم نے ان سے سٹارٹ کیا اور انیس اٹھا میں پرفیشنل طور پہ میں اس مقام میں آ گیا تب سے اب تک کسی کام نہیں اچھا تو کس میں آپ جو ہے نا زیادہ کاریگر ہیں یا کون سا کام آپ بہت اچھا کر لیتے ہیں جس میں آپ کو سانی ہوتی ہے ہماری فیلڈ کا جتنا بھی کام ہے ہم اس میں میں زیادہ کور پل آر رونڈر میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں جیسے کرکٹ میں آر رونڈر ہوتا ہے اسی طرح ہمارے میک میں بھی آر رونڈر ہوتا ہوں مثلا مادل بھی بنا لیتا ہوں ڈرینگ بھی بنا لیتا ہوں لکھائی بھی کار لیتا ہوں انگلیش بھی لکھ لیتا ہوں ہمارے میں فیلڈ کے جتنے بھی کام ہے تقریباً وہ میں بہت سانی کر لیتا ہوں تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس میں آپ کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا ہو تو کیا مشکلات آتی ہیں آپ کام میں کام کے حوالے سے ویسے تو پریشانیاں بہت آتی جاتے رہتی ہیں کتنی قسم کا کام ہے یہ آپ کا یہ کافی قسم کا کام ہے کوئی ایک قسم نہیں ہے کہ بندہ کہہ رہی ہے یہ ایک ہی تھیوری ہے اس میں کام نہیں اس میں بے شمار کام ہے یہ بہت جیسے فنون لطیف ہے نا یہ ہمارا کا بھی فنون لطیفہ مشمار ہوتا ہے صحیح ڈرینگ بھی ہے کلر بھی ہے پینٹ بھی ہے بہت کچھ ہے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے ہمارے کام میں مشمار بڑی ہیں اس میں ماشاءاللہ آپ کی بنائے پینٹنگ جو ہیں وہ لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں بڑتی ہیں جو شائقین حظرات ہیں وہ بڑے بڑے شاک سے اور بڑی دلچسپ بھی اس میں رکھتے ہیں اور پرچیز بھی کرتے ہیں تو جی بلکل میں نے بہت کام ہم نے کی ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں بیوٹیفکیشن کا کام ہوتا ہے جی کپک میں ہم نے کیا ہے مردان میں سواد میں مالم جببہ بیش مار جگہ پر ہم نے میرا انٹرویو بھی کافی چینلوں پر ریلیز ہوا تھا اس دن جب ہم ادھر سواد پیوٹیفکیشن کا کام کر رہے تھے ادھر بھی کام کیا ہے کپک کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں بلوچستان بھی بھی کیا ہم نے کام مخبرہ اکیتوں کوہٹا ایک داخل آپ افغانستان بھی گیا تھے تو وہاں کیسا رہا ٹوگر آپ کا افغانستان میں بلکل سان 2008 میں گیا تھا وہاں کا ٹوگری بڑا تھا پردسٹرہ وہاں کے لوگ وہاں کا تجربہ وہاں کی کامپنی تھی عرب اقتصالات ان کے ساتھ میرا مجدت ہوا تھا تین مار کا ان کے اپنے بورڈ بھی بنائے اور بینل بھی اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں کے لوگ وہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں عربی بولتے ہیں عربی فارسی بولتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے زبان بشت ہوئے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں تو ابھی جو آپ کو جو آپ کے مقرر ٹھیکے دار ہیں جو آپ مین جو ہیڈ ہیں ان سے آپ کی پیمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے کچھ کلیگز کاموں سے رابطہ ہوا تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی بالکل وہ تو آپ کو پتا ہے کاروبار ہے فیلی اس میں کام بعض افہ پینٹرز رات خراب کا دیتے ہیں یا پینٹرز رات کار دیتے ہیں تو ٹھیکے دار جو ہوتے ہیں وہ بھائی مانی کرتے ہیں مجھ دوروں کے ساتھ وہ نہیں دیتے پیسے تو یہ چکر چلتے رہتے ہیں نئی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے جی بہت شکریہ بہت اچھا ہمیں گے آپ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو مزید کامیابی سے نوازے تو ناظرین یہ تھے ہمارے بھائی ای ڈی بلوچ مراد بلوچ صاحب جو بلوچ کرافکس کے نام سے پچانے جاتے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کا پرچم لے آ رہے ہیں بلکہ پاکستان سر باہر کی کنٹریز میں بھی جاتے ہیں پاکستان کسی دوسرے مالک میں کوئی پینٹنگ کام ہو جا پر والچکنگ کا کام ہو تو یہ کرتے ہیں تو اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے جو ہیں نا معاملات جو ہیں ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے ریٹس بہت لوگ ہیں پرانے ریٹس چل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ کام اپنی کنٹرول میں لینا چاہیے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو تو اپنے مزبان حافظ مذہب کو اجازت دیجئے اللہ حامی نصر اللہ حامی نصر